جن بالوں کو ہم لوگ آج تک بیکار سمجھتے تھے اصل میں وہ بیکار نہیں بلکہ آلنگکار ہے جو آج تک ہم لوگوں نے نہیں سمجھ پائے آپ لوگ صبرے یا سام کو جب بالوں کو سلجنے کیلئے گنگی کا استعمال کرتے ہو اس وقت کچھ بال فنس جاتے ہیں اور ان بالوں کو آپ لوگ آسانی سے پھیک دیتے ہیں جن بالوں کو آپ بیکار سمجھتے ہیں انہیں بالوں سے دنیا بھر میں کروڑ روپیہ کا بیاپار چل رہا ہے آپ کے بال سو دو سو روپیہ کیلو نہیں بلکہ پورے پچیس سے تیس ہزار روپیہ کیلو کے بھاو سے بکتا ہے کب شروع ہوا یہ پیجنس کون کھڑکتا ہے اتنا بھاو دیکھے اور کرتے کیا ہے ان بالوں کا ان سبھی باتوں کو جاننے کیلئے بھیڈیو میں بن رہے ہیں بھارت میں کروڑ روپیہ کا بالوں کا کروبار ہے جب تک آپ کے سیر پر بال رہتے ہیں تب تک تو آپ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں کئی سیمپو لگاتے ہیں تو کوئی الگ انسکے سے انہیں ہیلڈی رکھنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن بال جھننے کے بعد انہیں پھیک دیتے ہیں یا کٹوا کر سیلون میں چھوڑ آتے ہیں اور کئی لوگ تو مندر میں دان کر دیتے ہیں آپ کے بال سو دو سو روپیہ کلو میں نہیں بلکہ کڑھ پچیس سے تیس ہزار روپیہ پرتی کلو کے حساب سے بھی جیادہ بھاو میں بھگتے ہیں آپ کے سہر میں گلی گلی میں کئی سکس آتا ہوگا اور بال لے کر اس کے بدلے کوئی بطن یا سمان دے جاتا ہوگا یہ سکس کروڑوں روپیہ کا بیجنس کا حصہ ہوتا ہے جو تھوڑے بہت پر آپ سے آپ کا بال کھڑ دیتے ہیں اور انہیں بیدیس میں بیج دیتے ہیں کب سے شروع ہوا یہ بیجنس ویسے تو ایک نسچیت سمائی بتانا نسکل ہے کہ آخر بالوں کا بیجنس کب سے شروع ہوا لیکن کئی ریپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ سال اٹھہ سو چالیس سے بالوں کا بیجنس ہونے کا پرمان ملتے ہیں اس دوران فرانس کے کچھی فہر میں بال کھڑی گیا جاتی تھے اور کئی میلاو میں لڑکیاں اپنے بالوں نیلام بھی کرتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بیجنس پڑھتے گئے اور ییروپ میں بال کی جرورت پڑھنے لگی اس کے بعد کئی دیسوں کی لڑکیاں نے بال بجنا شروع کیا اس کے بعد کئی دیس اس بیابار میں سامل ہو گئے پتہ دے کی ایسیا کے کئی دیس بھی اس بیابار میں سامل ہے لیکن جاپان کی لڑکیاں کے بال کو جادہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے بھارت میں بالوں کا کروار بھارت میں کروڑ روپے کا بالوں کا کروار ہے بھارت میں بالوں کا بیجنس آجادی کے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور بھارتی مہلاوں کے بالوں کا پہلے بھی پسند کیا جاتا تھا اور آج بھی بھارتی مہلا کے لمبے بالوں کا کافی پسند کیا جاتا ہے اور ان کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں بھارت سے چین، ملیسیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیس، لنکہ، ملی بارما میں بھیجے جاتے ہیں بھارت میں مندیروں میں دان کیے گئے بالوں کا بھی بیچا جاتا ہے اور بالوں کے بجنس میں بالوں کا کافی بڑا حصہ مندیر سے ہی پرپت ہوتا ہے کرتے کیا ہے ان بالوں کا؟ مندیر سے بال ایک فیکٹری تک آتے ہیں سب سے پہلے انہیں سلجھایا جاتا ہے کیونکہ ہر گچھا علجہ ہوا ہوتا ہے اس کے بعد انہیں سلجھا کر کے بندل بنایا جاتا ہے اس کے بعد انہیں دھوا جاتا ہے اور اس کے بعد سکھا جاتا ہے اس کے بعد ان بندل کو بیدیسوں میں بیچے جاتا ہے بیتیس میں ان نیچرل بالوں کا بڑا کروار ہے اور ان سے بیگ بنایا جاتی ہے ان بیگ کو کئی رئیس لوگ مہنگے داموں میں کھڑتے ہیں اور اس سے کافی بڑا بیعبار چل رہا ہے